کونسی تین میجیکل ڈرنکس ہیں جو کہ شوگر کے واقعہ ہی ریورس کرنے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں مورنگا ڈرنک جسے ہم عام زبان میں سہانچنا کی ڈرنک بھی کہتے ہیں تو اسی ڈرنک کو سٹین کر کے آپ نے استعمال کر لینا ہے اس ڈرنک کو بنانا بہت ہی آسان ہے بلکہ انسولین کی ریزسٹنس کو بھی کم کرتے ہیں اسلام علیکم میں ہوں کلینیکل ڈائیٹیشن سائرہ سرور اور ہم بناتے ہیں ویڈیو آپ کی ہیلک اور فٹنس کے مطلق آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایسی کونسی تین میجیکل ڈرنکس ہیں جو کہ شوگر کے واقعہ ہی ریورس کرنے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں پچھلی ویڈیو میں ہم نے کچھ ایسے فیکٹرز کی بات کی تھی جو کہ واقعی آپ کا بہت مددگار ثابت ہو سکتے ہیں جس کا لنک آپ کو یہاں پہ مل جائے گا چلیے بات کرتے ہیں ان ڈرنکس کے بارے میں سب سے پہلی ڈرنک ہے مورنگا ڈرنک جسے ہم عام زبان میں سہانچنا کی ڈرنک بھی کہتے ہیں اس ڈرنک کو بنانے کے لیے آپ نے ایک کپ پانی لینا ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے بوائل کرنے کے بعد اس کے اندر ایک بڑی چمچ جو کہ تقریباً دس کرام کے برابر ہونی چاہیے اس کے اندر سہانچنے کا پاورڈر ڈالنا ہے اور تقریباً دو انچ ادرک کو شیڈ کر کے اس کے اندر ڈال لینا ہے اس کو پانچ منٹ کے لیے مسلسل پکانا ہے اور جب پانی بہت اچھے طریقے سے اُبل جائے تو اسی ڈرنک کو سٹین کر کے آپ نے استعمال کر لینا ہے یہ ڈرنک نہ صرف آپ کے سبح سویرے جب آپ نے استعمال کرنی ہے اس طرح آپ کی شگر کو مینج کرے گی بلکہ پورے دن میں آپ کی شگر کو مینٹین کرنے میں آپ کی مدد کریں دوسری ڈرنک جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے جو کہ پولی فینولز جیسے بائیو ایکٹیف کمپاؤنٹ سے ان ریچ ہے وہ ہے آملہ کی ڈرنک یہ ڈرنک سب سے بہترین ڈرنک ہے اور سب سے زیادہ استعمال کی جانے والی ہے اور اس ڈرنک کا نام ہے آملہ کی ڈرنک اس ڈرنک کو بنانا بہت ہی آسان ہے آپ نے سمبل ایک کپ نیم گرم پانی لینا ہے اس کے اندر ایک چھوٹی چمچ جو کہ پانچ کرام ہونی چاہیے آملہ کی ڈال لینی ہے اور آدھی چمچ لیمو کا جوس نکال کے اس کو پانی کے اندر بہت اچھے طریقے سے حل کر لینا ہے یہ ڈرنک نہ صرف کرومیم سے ان ریچ ہوتی ہے بلکہ اس کے اندر وائٹامن سی بھی ہوتا ہے اس ڈرنک کو استعمال کرنے سے آپ کی شگر کس طریقے سے مینج ہوگی کیونکہ اس کے اندر انٹی اکسیڈنٹ اور بہت سے ایسے بائیو ایکٹیو کمپاؤنٹس ہیں جو کہ شگر کو کم کرنے میں نہ صرف آپ کی مدد کرتے ہیں بلکہ انسولین کی ریزسٹنس کو بھی کم کرتے ہیں جس سے ہمارے شگر کے مریض سب سے زیادہ سفر کر رہے ہوتے ہیں تیسری ڈرنک جسے ہم ویگن ڈرنک بھی کہتے ہیں اور اس وقت انڈیا کے اندر سب سے زیادہ استعمال ہونے والی ڈرنک ہے اس ڈرنک کو سننے کے بعد اس کے فوائد سننے کے بعد آپ حیران رہ جائیں گے اس ڈرنک کو ہم کہتے ہیں لوکی کی ڈرنک یا اس کو بوٹل گورڈ کی ڈرنک بھی کہا جاتا ہے اس ڈرنک کو بنانا بہت ہی آسان ہے آپ نے سیمپل ایک میڈیم سائز کی لوکی لینی ہے اس کا چھلکہ بہت ہی اچھے دیکھے سے ریموف کر لینا ہے اور اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے اندر کاٹ لینا ہے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے اندر کاٹنے کے بعد آپ کے گھروں میں جو آم گرائنڈر یوز ہوتا ہے اس کے ذریعے اس کا جوس نکال لینا ہے اگر آپ تھوڑا سا اس کا ذائقہ بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ اس کے اندر چار سے پانچ پدینے کے پتے بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن یہ آپشنل ہے یہ ضروری نہیں ہے یہ ڈرنک بہت سے ایسے بائیو ایکٹیو کمپاؤنٹ سے انڈریچ ہوتی ہے جس کا شگر کے مریضوں کے اندر سب سے زیادہ ایفیکٹ نوٹ کیا گیا ہے یہ تھی ہماری تمام ٹرنکز جو کہ واقعہ ہی آپ کی شگر کو مینج کرنے میں آپ کی مدد کر سکتی ہیں اور ان کے بہت حیرت انگیز اثرات جسم کے اندر دیکھے گئے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کرنا شیئر کرنا سبسکرائب کرنا مت بھول گئے گا اور اگر آپ ہماری اپوائنمنٹ بک کرنا چاہتے ہیں تو آپ سکرین پر دیئے ویڈیو نمبر سے ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں تینکیو